اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ معروف سوپر سٹار فوٹبال کے کھلاڑی ہیں کرسٹینہ رنالڈس میں تعلق پرتگال سے ہے دنیا کے یہ مہنگی ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں اور ابھی سعودی عرب کا جو کلاب بینوں نے جاہن کی ہے اور بہت ہی بڑی اماؤنٹ ہے اور یہ کہہ لیں کہ ہر جو ان کا منٹ ہے وہ پاکستانی دیکھا جائے کرنسٹی میں تو بڑے ہی مطلب اماؤنٹ بنتی ہے اور ان کا جو زیادہ ڈالرز میں مائدہ ہوئے تو بہت بڑی رقم ہے ان کو ملے گی تو اب یہ علاقہ رہا ہے کہ ان کا آخری مائدہ ہے کیونکہ 37 ایرز اولڈ ہیں یہ سوپر سٹار فراری ہیں مسلمانوں سے ان کی بڑی محبت بھی ہے فلسطینیوں سے لیکن اصل جو ایشو ہے وہ مطلب اس پر ہم بات کریں گے جو کہ ابھی بنایا ہے یہ آئے ہیں اپنی فیمری سمیت ان کے چار بچے ہیں لیکن یہ یورپین ہیں انگریز ہیں یہ ظاہر ازاد حیال ہیں لیکن ان کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے مطلب اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ یورپین جو کلچر اس کے مطابق ان کی شادی تو نہیں ہوئی ہے لیکن ان کے بچے ہیں فیملی بھی ہیں کٹھے رہتے بھی ہیں سارا جو نظام ہیں فوٹوز بھی ہیں سارا کچھ ہے جو مطلب کٹھے ہوتے ہیں وہ لیکن اب ظاہر سعودی عرب میں آئے ہیں تو سعودی عرب میں قانون ہے قانون یہ ہے کہ آپ گرل فرینڈ نہیں رکھ سکتے آپ کو نکاح کرنا پڑتا ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو گھرمنٹ ہے انہوں نے کرسٹین نالڈو کو سیٹل کرنے کے لئے کھلانے کے لئے ملک میں ٹھیک ہے ایک فیصلہ کیا ہے جسے مسلمانوں میں غصے کے لئے دوڑ گئی ہے اور بلکل سمپل بات جسٹی فائیڈ ہے یہ بات کے ظاہر ہے آپ اسلامی ملک جو سعودی عرب ہے مسلمانوں کے محبت ہے وہاں مسلمان وہاں جو عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں مذہبی مقامات ہیں بہت زیادہ تو ایک خاص محبت ہے اور وہاں پر جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے ایک کھلانے کو ڈیجسٹ کرنے کے لئے تو دارے لوگ پھر غصے میں ہوں گے تو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اس کو غصے میں احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ایک کھلانے کو تیجسٹ کرنے کے لئے آپ نے اسلامی جو قنون ہے وہ بدلہ ہے تو یہ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہ ایک اور تبدیلیاں آئی ہے تو یہ قابل میں ضمت ہے پر دنیا کے مسلمان اس پر کافی نراض ہیں امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو گرمنٹہ ہوشکیں نہاں لے گی اور وہ اس طرح کی جو فیصلے ہیں جس سے مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنٹا ہے وہ ان سے بہت رہیں گے اپنائے کا اظہار لازمی کریں Thank you very much